بسم اللہ الرحمن الرحیم افتیاز کا تعلق گجرات کے گاؤں پیروشاہ سے ہے اور چودری پرویز کا تعلق گجرات کے گاؤں بوچ سے ہے بوچ گاؤں کے چودری اکرم بوچ جو کے پولیس انسپیکٹر تھے ان کے پانچ بیٹے ہیں چودری پرویز بوچ چودری انویز بوچ چودری شویب بوچ چودری جوید بوچ اور چودری اورنگزیب بوچ چودری پرویز بوچ کا تعلق اس وقت نواب زادہ گروپ سے تھا اور ان کے ایک بھائی چیرمینی کا الیکشن بھی لڑتے تھے اور اس وقت نواب زادہ گروپ کا تعلق پاکستان پپلز پالٹی کے ساتھ تھا چودری افتیاز پیروشاہیہ کا تعلق بھی گجر برادری سے ہے اور بہت بڑا گرانہ ہے ان کے والد کا نام چودری اشرف پیروشاہیہ تھا چودری افتیاز پیروشاہیہ کے بھی پانچ بیٹے ہیں ان کا ایک بیٹا چودری مستنصر افتیاز جو کہ نازم بھی رہ چکا ہے ان دونوں ہندانوں کا تعلق گجرات کے بڑے ہندانوں میں شدیا جاتا ہے چودری افتیاز پیروشاہیہ پر ایک فلم بھی بنائی جانی تھی جس میں سلطان راہی نے کردار ادا کرنا تھا جو کہ کچھ ودوخات کی بنا پار نہ بان سکی یہ دشمنی انیس سو ستر کی دہائی میں شروع ہوئی اس دشمنی نے اروج اس وقت پکڑا جب چودری افتیاز نے چودری پرویز بوچ کے والد کو قتل کر دیا اس کا بدلہ لینے کے لیے پرویز بوچ نے چودری افتیاز پیروشاہیہ پر لا تعداد حملے کروائے لیکن اللہ کی رحمت سے چودری افتیاز پیروشاہیہ تو بچتے رہے لیکن جانی نقصان کافی ہوا پھر ایک اور حملے میں بدلہ لینے کی حاطر پرویز بوچ نے چودری افتیاز کے والد چودری اشرف بوچ کو قتل کر دیا پھر چودری افتیاز نے اپنا اثر اور سوح استعمال کرتے ہوئے پیجے بوچ کو گرفتار کروا دیا جب کیس چلا تو پیجے بوچ کو سزائے موت سنا دی گئی انیس سو اسی کی دہائی میں جب پیجہ بوچ جیل میں تھا تو چودری افتیاز نے چودری انویز بوچ اور اس کے چچہ زاد بیٹے کو چار لوگوں سمیت گجرات جاتے ہوئے قتل کر دیا پھر پیجہ بوچ نے بوری زمانت لی اور اپنے بھائی کے جنازے میں شریک ہوا جنازہ پڑھنے کے بعد چودری پیجہ بوچ بیڑیوں سمیت فرار ہو گیا اس واقعہ کے بعد پورے زلہ گجرات میں حل چل مچ گئی ان چار قتلوں کے بعد چودری افتیاز کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور سزائے موت سنا دی گئی جب چودری افتیاز جیل میں تھا تو چودری پیجہ نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے چودری افتیاز کے بڑے بیٹے چودری سرفراز کو قتل کروا دیا جب چودری افتیاز پہ روشا یا گجران والا جیل میں تھے وہاں پارن کا جگڑا ہو گیا اور وہاں انہوں نے بہت سے لوگوں کو زہمی بھی کیا اور جیل کا الارم بھی بجوا دیا چودری افتیاز پہ روشا پنجاب کی جس جیل میں بھی گئے اس جیل کا الارم ضرور بجا اور یہی ان کی وجہ شہرت بھی بنا جب پیجہ بوچ اشتہاری تھا تو دو ہزار دس میں پیجے بوچ نے چودری افتیاز کے گروپ کے ایک بندے پر حملہ کر دیا جس میں چار بندے قتل ہو گئے لیکن چودری اقبال پہ روشا اس حملے میں بچ گئے اس بات کا کریڈٹ چودری وجاد خسین کو جاتا ہے جنہوں نے ویر مکاو مہم شروع کی دو ہزار تیرہ میں ان دونوں گروپوں کا رازی نامہ کروا دیا آج یہ دونوں گروپ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں دو ہزار تیرہ میں چودری افتیاز پیروشا کو جیل سے بھی رہا کروا لیا گیا میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں اور اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اسی کے ساتھ رضا لی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ